اسلام علیکم ناظرین وکار ورڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے عراق کے دس خدیم اور خوبصورت ترین شہروں کے بارے میں تو آج یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین بغداد بغداد عراق کا دارال حکومت اور سب سے بڑا شہر ہے جو ملک کے وسطی حصے میں واقع ہے اس کی قدیم زمانے سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے اور اس نے خطے میں ایک اہم ثقافتی اکسادی اور سیاسی مرکز کے طور پر کام کیا ہے تاریخی طور پر بغداد کی بنیاد اٹھویں صدی میں عباسی خلافت نے رکھی تھی اور یہ تیزی سے سیکھنے تجارت اور اسلامی تیزیب کا ایک مرکز بن گیا نمبر نائن اربیل اربیل شمالی عراق میں کرزان کے علاقے کا دارال حکومت ہے یہ دنیا کے سب سے قدیم مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے عراق کے شمالی حصے میں واقع اربیل خطے کے لیے ثقافتی اکسادی اور انسامی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے نمبر ایٹ بسرہ بسرہ ایک شہر ہے جو جنوبی عراق میں واقع ہے یہ بسرہ گورنری کا دارال حکومت ہے اور خلیج فارس کے قریب درائے شبل عرب پر واقع ہے بسرہ اراق کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور اپنی اسریجک محل وقوع اور خلیج تک رسائی کی وجہ سے ایک بڑی اکسادی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے نمبر سیون موسل موسل شمالی عراق میں واقع ایک شہر ہے یہ دارال حکومت بغداد کے بید عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے موسل درائی دجلیہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور تاریخ کے طور پر خطے میں تجارت ثقافت کا ایک اہم مرکز رہا ہے نمبر سکس نجف نجف وستی عراق کا ایک شہر ہے جو دارال حکومت بغداد سے تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر جنوب میں واقع ہے یہ شیعہ اسلام کے مقصد سر ان شہروں میں سے ایک ہے اور اس کی مذہبی اور تاریخی اہمیت ہے نجف اپنے مذہبی اداروں کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ امام علی مسجد کا گھر ہے جو شیعہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مزارات میں سے ایک ہے نمبر فائیو کربلا کربلا وستی عراق کا ایک شہر ہے جو بغداد سے تقریباً سو کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اسلام کی شیعہ شاہ کے پیروکاروں کے لیے بڑی تاریخ اور مذہبی اہمیت رکھتا ہے یہ شہر کربلا کی جنگ کے لیے مشہور ہے جو اسلام کی ابتائی ایام میں چھ سو اسی اسوی میں ہوئی تھی نمبر فور سلیمانی سلیمانی عراقی کرزستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور سلیمانی گورنری کا دارال حکومت کے طور پر کام کرتا ہے یہ شہر خطے کے مشرق حصے میں ایرانی سریعت کے قریب واقع ہے سلیمانیہ کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے یہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے اور اس نے مختلف سلطنتوں اور تہذیبوں کی روج اور زوال کا مشاہدہ بھی کیا ہے نمبر تری کرکو کرکو شمال عراق میں واقع ایک شہر ہے یہ کرکو گورنری کی دارال حکومت کے طور پر کام کرتا ہے اور عراق کی دارال حکومت بغداد سے تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر شمال میں واقع ہے نمبر ٹو حلہ حلہ جسے ہلیلا بھی کہا جاتا ہے وستی عراق کا ایک شہر ہے یہ صوبہ بابل کا دارال حکومت اور عراق کی دارال حکومت بغداد سے تقریباً سو کلومیٹر جنوب میں واقع ہے اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے نمبر ون سماو سماو عراق کے جنوب حصے میں واقع ایک شہر ہے یہ المسنہ گورنری کا دارال حکومت ہے اور دریائے فراد پر واقع ہے سماو کے عبادی تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار افراد پر مشتمل ہے اس شہر کے ایک طویل تاریخ ہے اور یہ ہزاروں سالوں سے عباد ہے